بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈینگی فیور ایک وائرس سے ہوتا ہے اور یہ وائرس ایڈیز ایجپٹائی نامی مچھر کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے جب یہ مچھر کسی ایسے انسان کا خون پیتا ہے جس کو ڈینگی ہو تو ڈینگی وائرس اس انسان سے مچھر کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہی مچھر ایک صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو ڈینگی وائرس اس صحت مند انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے ڈینگی وائرس جسم میں منتقل ہونے کے بعد ہماری خون کی رگوں یعنی بلڈ ویسلز کے اندر سراخ کر دیتا ہے یعنی ان کی پرمیابلیٹی کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے خون کی رگوں میں سے خون کے اجزاء نکل کر باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں خون کے سب سے چھوٹے سیلز یا خولیے پلیٹ لیٹس ان سراخوں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور خون کے اندر پلیٹ لیٹس کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ خون کے اندر سے پانی بھی نکل کر باہر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کی کمی یعنی ڈی ہرڈریشن ہو جاتی ہے ڈینگی بخار کی علامات کی بات کی جائے تو اس میں شدید بخار، سر میں درد، آنکھوں کے پیچھے درد، ہڈیوں اور پٹھوں میں شدید درد اور جسم کی اوپر سرخ رنگ کے دھبے یا نشان بن جانا شامل ہیں جن کو میڈیکل کی زبان میں پٹکیائے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو بخار کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد، الٹیاں اور متلی بھی آ سکتی ہے چند لوگوں میں ڈینگی سانس کے مسائل کے ساتھ بھی نمودار ہو سکتا ہے ڈینگی بخار کی ایک سٹیج کو کرٹیکل سٹیج کا نام دیتے ہیں عموماً چھے سے چودہ دنوں کے اندر ڈینگی خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے اندر پلیٹ لیٹس کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن کرٹیکل ہو جاتی ہے کرٹیکل سٹیج کی علامات میں مو یا ناک سے خون کا آنا پشاب میں خون آنا کالے رنگ کے پاخانے آنا سانس لینے میں دشواری محسوس کرنا اور بلڈ پریشر کا کم ہو جانا شامل ہیں دراصل پلیٹ لیٹس ہمارے جسم میں خون کو زیادہ بہنے سے روکنے کا کام کرتے ہیں لیکن پلیٹ لیٹس کم ہونے کی صورت میں جسم سے خون زیادہ ہونے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بی پی نہایت کم ہو جاتا ہے اور جسم شاک کی حالت میں چلا جاتا ہے اس کو ڈینگی شاک سنڈروم کا نام دیتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بلڈ ویسلز میں سراخ ہو جانے سے خون کے اندر سے پانی نکل کر جسم کے مختلف حصوں مثلا پھپڑوں پیٹ یا باقی جگہوں پر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان شاک کی حالت میں جا سکتا ہے ڈینگی کی تشہیز کی بات کریں تو کافی حد تک اس کی تشہیز علامات سے ہی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بلڈ سی پی کے اندر پلیٹ لیٹس کی مقدار اگر کم ہو تو ڈینگی ہو سکتا ہے مزید ڈینگی کے لیے انس وان انٹیجن ڈینگی آئی جی جی انٹی باڈیز ڈینگی آئی جی ایم انٹی باڈیز اور ڈینگی وائرل پی سی آر کے ٹیسٹ کر کے ڈینگی کو ڈینگی کیا جا سکتا ہے ڈینگی کے علاج کی بات کریں تو ڈینگی وائرس کا علاج سپورٹیو ہے یعنی اس کے لیے کوئی مخصوص دوا موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ویکسین ابھی تک مکمل کرامن ثابت ہوئی ہے اس لیے ڈینگی وائرس عموماً خود بخود ہی ٹھیک ہوتا ہے البتہ ڈی ہیڈریشن سے بچنے کے لیے ایسے مریضوں کو فریش جوسز اور مشروبات کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس کے لیے ڈینگی کے مریض میں ہر متبادل دن کے بعد بلڈ سی پی کروائی جاتی ہے تاکہ خون کے اندر پلیٹ لیٹس کی مقدار پر نظر رکھی جا سکے ہمارے جسم میں نارمل پلیٹ لیٹس کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار سے لے کر چار لاکھ پچاس ہزار تک ہوتی ہے لیکن اگر پلیٹ لیٹس کی تعداد دس ہزار سے کم ہو جائے یا پھر جسم کے حصوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اگر مریض کو خون لگانے کی ضرورت ہے تو وقت پر پلیٹ لیٹس کی ٹرانسفیوزن کر کے مریض کی جان کو بچایا جا سکے اس کے لیے ڈینگی کے مرض میں بخار کو کم کرنے کے لیے بروفن کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بروفن پلیٹ لیٹس کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے خون کے بہنے کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں اس لیے بخار کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ پریسٹمول کا ہی استعمال کرنا چاہیے مچھروں کی افضائش کو روک کر ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریوں پر کابو پایا جا سکتا ہے عموماً مونسون کی بارشوں کے بعد مچھروں کی افضائش بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈینگی اور ملیریا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ملوماتی وڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ور